بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو ساتھ میں ہوں محمد اسمائل خان اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ انفو ٹی وی یوٹیوب چینل آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آخر سینٹ کیا ہے تو ناظرین اکرام سینٹ پارلیمنٹ کا ہی حصہ ہے جسے اوانے بالا یا پھر اپر ہاؤس بھی کہا جا سکتا ہے انیس سو سنتالش سے لے کر انیس سو ترہتر تک پاکستان میں سینٹ کا کوئی وجود نہیں تھا اور پھر اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں یونی کیمرل سسٹم تھا یک اوانی نظام تھا یعنی کہ صرف ایک اوان تھا اس کے بعد انیس سو تہتر کے آئین کے مطابق پاکستان میں جو سسٹم ہے وہ ہے بائی کیمرل بائی کیمرل یعنی کہ دو اوانی نظام بدقسمتی سے سینٹ اب تک دو مرتبہ ڈیسولف ہو چکا ہے اور اس کی وجہ انیس سو ستتر سے لے کر انیس سو پچاسی تک مارشللہ تھا اور انیس سو نینوے میں جنرل پرویز مشرف نے چوتھا مارشللہ لگا کر سینٹ کو دوسری مرتبہ ہتم کر دیا اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چاہے ہیں کہ انیس سو ترہتر کے آئین کے مطابق سینٹ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا یعنی کہ اسے کبھی بھی برخواست نہیں کیا جا سکتا لیکن دونوں بار ہی ان کو توڑا گیا اور سینٹ کو برخواست لیا گیا اور اب آپ کو سینٹ کے عرقین کے متعلق انفرمیشن دیتے چلیں سینٹ میں سینٹر کو چھ سال کے لیے متحب کیا جاتا ہے اسے عوام نہیں بلکہ عوام کے متحب شدہ نمائندے یعنی امینے ایم پی اے کی ووٹو کا ذریعہ متحب کیا جاتا ہے ہر تین سال بعد سینٹ کے باون ممران ریٹائر ہو جاتے ہیں جنہیں دوبارہ سینٹ الیکشن کروا کر ان باون ممران کی جگہ کو فل کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو شروع سے ابھی تک سینٹ کے ممران کی تعداد بتاتے چلیں تو انیس سو ترہتر میں سینٹرز کی تعداد پینتالیس تھی بعد میں اس کو بڑھا کر تریسٹ کر دیا گیا اور انیس سو اس تتر میں دوبارہ سینٹر کی تعداد کو بڑھا کر ستاسی تک کر دیا اور پھر انیس سو پچاسی کے بعد ان کی تعداد کو بڑھا کر سو تک کر دیا گیا اور اس کے بعد دو ہزار دو پرویز مشرف کے دور میں سینٹرز کی تعداد کو ایک مرتبہ پھر بڑھا کر ایک سو چار تک کر دیا گیا جو اب فاتح کے حبر پختن ہوا میں شامل ہو جانے کے بعد دو ہزار چوبیس میں شاید یہ تعداد کم ہو کر سو پر چلی آئے تو ویورس آپ کو ترتیب دوار سینٹرز کے چیئرمین کے بارے میں بتاتے چلیں سینٹرز کے پہلے چیئرمین بنے حبیب اللہ حان جنہوں نے چھے اگست انیس سو ترہتر کو عہدہ سمالہ اور پانچ اگست انیس سو پچھتر تک اس عہدے پر فائز رہے اور سینٹرز کے علاقین نے ایک مرتبہ پھر حبیب اللہ حان پر اعتماد کا اظہار کیا اور یوں وہ چھے اگست انیس سو پچھتر سے چار جولائی انیس سو ستر تک اس عہدے پر قائم رہے اور پھر انیس سو ستر میں ماشاء اللہ لگا دیا گیا تقریبا ساڑھے سات برس سینٹرز اپنی نمائندگی سے محروم رہا اور پھر اکیس مارچ انیس سو پچھاسی میں چیئرمین کی سیڈ پر غلام اسحاق خان بیٹھے اور بارہ دسمبر انیس سو اٹھاسی تک اس عہدے پر براجمان رہے انیس سو اٹھاسی میں ہی سینٹرز کو وسیم سجاد کی شکل میں تیسرا چیئرمین ملا چوبیس دسمبر انیس سو اٹھاسی کو وسیم سجاد نے عہدے کو سمالا اور بارہ اکتوبر انیس سو نینینوے یعنی کہ وہ ایک عشرے یعنی دس سال تک اس عہدے پر موجود رہے وسیم سجاد نے تقریبا چار بار چیئرمین سینٹ متحد ہو کر سب سے طویل ترین چیئرمین سینٹ ہونے کا عزاز بھی اپنے نام کر لیا اور پھر انیس سو نینینوے میں ملک میں ایک مطبع پھر مارشلہ لگا دیا گیا اور سینٹ تقریبا چار سال تک اپنی نمائندگی سے محروم رہا اور دوہزار تین میں ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے عرقین نے محمد میاں سومروں پر اعتماد کا اظہار کیا جو گیارہ مارچ دوہزار نو تک کے عرصے تک چیئرمین کی نشست پر براجمان رہے دوہزار نو میں چیئرمین کی سیٹ پر فاروق ایچ نائک براجمان ہوئے اور گیارہ مارچ دوہزار بارہ تک اس عہدے پر فائز رہے دوہزار بارہ میں پھر تبدیلی آئی اور چیئرمین کی نشست نیر بہاری کے پاس چلی گی جو گیارہ مارچ دوہزار پندرہ تک اس عہدے پر فائز رہے دوہزار پندرہ میں سینٹ کے عرقین کا اعتماد رضا عربانی کو حاصل ہوا انہوں نے بارہ مارچ دوہزار پندرہ کو اپنا عہدہ سمالا اور گیارہ مارچ دوہزار اٹھرہ تک اس عہدے پر موجود رہے دوہزار اٹھارہ میں ایوان بالا میں ایک مردبہ پھر سے تبدیلی آئی اور پھر صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ متحب ہوئے جنہوں نے بارہ مارچ دوہزار اٹھرہ کو اپنا عہدہ سمالا اور اب دوہزار اکیس میں ایک مرتبہ پھر عرقین کی وٹو سے ایوان بالا یعنی کہ سینٹ کے چیئرمین کو متحب کیا جائے گا تو ناظرین اکرام امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آرہی کے صورت میں اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں ایک عرصی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ